تو گائز آج فائنلی ہم نے سوچا کہ ہم آرکیڈ موڈ میں گیم کھیل لیتے ہیں اب آرکیڈ موڈ کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا تو چلو مجھے آرکیڈ موڈ میں کھیلنے کے آج ایک چل کاٹ گی تھی اب دیکھتے ہیں آرکیڈ موڈ میں کیا ہوتا ہے اور یہاں ایک ٹوٹاوہ جہاز مجھے نظر آیا تو میں نے سوچا جاگل جہاز میں بیٹھ جاتا ہوں اچھا تو اب یہ تو ہوگی فضول باد اگر آپ کو میرا چینل اچھا لکھتا ہے میری گیم پلیس پاسند ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تو چلیجی میرا جہاز سے ٹیک آف ہوگی اب دیکھتے ہیں میں لینڈنگ کہا کرتا ہوں ویب سیٹ کر لیا میں نے اب دیکھتے ہیں اب لینڈنگ کرتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ میں یہاں پر کہاں جا پاتا ہوں اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے قطب جا رہے تھے تو میں نے سوچا اگر میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں جا کے اگر فوراں سے میں گنڈ ڈھونڈتا ہوں اور گنڈ ڈھونڈنے سے پہلے اگر مجھے انہوں نے ناک کر دیا تو پھر گیم کرنے کا کیا فائدہ تو میں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر دیا اور یہاں چھوٹے سے کرتے دو تین میں نے سوچا چکے یہاں مجھے شاید کچھ مل جائے تو دیکھتے ہیں میں ٹھیک ہوتا ہوں کہ نہیں وہ مجھے کچھ ملتا ہے کہ نہیں اب جی ہماری لینڈنگ ہو گئی ہے اور میں اندر جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کیا میری کس وقت ملتا ہے وہ مجھے وی ایس ایس مل گی جو کہ مجھے انتہاد درجی کی بہت بری لگتی لیکن اب آپس اپشن کوئی نہیں اس ٹیمٹ تو ہم بھی لینے ہی پڑی گی اور یہاں پھر ہمیں ایک اور اچھی سی گنڈ مل گئی تو آپ دیکھتے ہیں اب ہم کتنے لوگوں کو پھل پڑ پاتے ہیں سیکنڈری گنڈ میں نے وی ایس ایس کو بنا لیا ہے تو میں نے سوچا چلو اس کو بھی تھوڑا بودیوز کر لیں گے اب سامنے لے گھروں میں جانے کی میں نے سوچا تو دیکھتا ہوں سامنے لے گھروں میں جا کے کیا ہوتا ہے تو سامنے لے گھر میں گھسنے کی بڑی کوشش کی سیٹ ہے تو میں اندر جا نہیں پایا تو اب میں نے یہاں سے کوشش کے اندر جانے کی تو اب مجھے پتا چلا کہ فٹ سیپ تو چھت سے آ رہے ہیں وہ کسی این ایمی کے نہیں ہے بھائی وہ تو ہمارے ہی بندے کے ہیں ہماری ٹیم میٹ تھا تو ہمارے ٹیم میٹ تھا تو ظاہر سی بات تو اس نے سب کچھ لوٹ دیا ہوگا تو اب میرے لئے کچھ بچانی اوپر تو اب میں پاس صرف ایمو تھے تھرٹی اور وی ایس ایس میں تھے میرے پاس ایمو ففٹی کے سکسٹی کے قریب تو اب میں نے سوچا چاہتے ہیں مرنا تو نصیب پہ شاید لکھائیے تو جا کے اپنی قسمت تازمہ لیتے ہیں لیکن پھر بھی ایک میں اس طرح سے کمرے میں گزا میں نے سوچا چاہتے کچھ بڑھا ہو یہ میری سب سے بڑی بے اکوفی میں چل پڑا اب ہمیں اوپن ایریس سے زون کی طرف جانا ہے اور اب اوپن ایریس سے ہمیں کہیں سے بھی پڑھ سکتی ہے تو یہ گیم بہت زبرتست ہے اگر آپ کو میرا یہ گیم پلے اچھا لگ رہا ہے اور میرے چینل پر آپ کو ویڈیز اشیل لگتی ہیں تو پلیس لائک سبسکرائب شیئر کرتے جائیں چینل کو تو چلو یہ جو ہوگی فضول سی بات اب آتے ہیں گیم کے اوپر تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ میرا ٹیم ایٹ بھی ساتھ آجائے تو مجھے بھی ریوائیف ہو جاؤں گا اور ہیلپ مل جائے گی اب سامنے لے گھر میں میں نے کسی کو جاتے بھی نہیں دیکھا اب میں دیکھ رہا تھا کہ اس سیٹ سے تو کوئی نہیں آرہا اب میں نے جب مجھ طرف گھوم ہے تو مجھے بات اچھلا سامنے سے بندہ نکل رہا ہے اب میں نے اس کوٹ کو میں نے ٹرائے کرنے کی دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے وہ اچھا ہو گیا میں نے سبسکر دیا دور سے وہ بھی ویڈاوڈ اس کو بیری گوڈ یاری سبسکرائب بنتا ہے تو چلو اب میں دیکھ رہا تھا سیٹ کرنے کی لیکن میں نے کہا چلو قریب جا کے مارتے ہیں کیونکہ گولیاں بہت کم ہیں میرے پاس تو اب دیکھتے ہیں میرے ساتھی نے اس سے کل کرتی ہے لیکن قلتوں مجھے ہی ملنا تھا ٹیمیٹ نے مارا تو کیا ہوا اب مجھے ایمو کیا شدی ضرورتی لیکن مجھ سے گلتی ہو گئی کہ میں نے مو اس طرح گمہ دیا اب وہ تو جو بندہ وہاں سے نکلاتا جو بندہ اس نے سب کچھ لوٹ دیا ہوگا اب میں جب یہ آیا لوٹنے کے لیے تو میرے جو ساتھے ٹیمیٹ تھے انہیں سب لے لیا اب میں نے یہاں سوچا کہ اس کو ایک جنرینٹ مار کے میں اس کو مار دیتا ہوں اور یہاں سے کچھ لوٹ لے لیتا ہوں لیکن میں نے سوچا چلے نہیں تو دیکھتے ہیں آگے ہمیں کچھ ملتے ہیں اب میں سوچ رہا تھا کہ ایمو کس چرہ ڈھونڈوں پھر بھی میں نے یہاں دیکھنے کی سرچ کرنے کی گوشت کی تو مجھے بتا چلے کہ یہاں تو اپشن ہی نہیں ایمو کا ایمو کا اپشن تو کہیں اور ہوتا ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور آگے جاؤں آگے بڑھوں کیونکہ آگے تو اینیمیز ہیں اوپر بہارہ لوگ دس لوگ آلائیف ہیں تو اب کیا ہوگا اب یہ ٹیمیٹ بھی ڈر رہا ہے میرے ساتھ ساتھی رہ رہا ہے لیکن ایمو بھی اس کے پاس ہی ہیں سارے اب میں چلوڑا میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں لاکاز ماتے اب میں یہاں سے اس کو کوشش کر رہا تھا ماؤس کو گمانے کی کہ آئی نی ڈیمو لیکن میرے ٹیمیٹ شاید اس بات کو سنا ہی نہیں کیا سنا تھا دوشت سپیکر آف تھا اب میں یہاں کھڑا ہوا کہ مجھے کچھ آ کے ایمو دے دے بھائی لیکن وہ تو دے نہیں رہا لیکن مجھے سامنے سے کوئی دیکھ گیا جاتا ہوا اب میں نے سوچا یا اس کو فائر کروں پھر میں نے سوچا نہیں پھر میں نے کہا چلو کری دیتا ہوں فائر کیا بتا ہے اس کا دھیان میرے طرف آج ہے اور اس کا دھیان اگر میترف ہے تو یہ پلٹ کے میترف ہے لیکن یہ تو بھائی سیدھے چل پڑا اب اس کے بیچے میں بھی چل پڑا میں نے کہا چلو بھائی یہی ایک آثرا ہے میرے پاس اس کے پاس سے ایمو مل جائیں گے شاید ہو سکتا ہے یا تو یہ ایسی خالیت بھاگ رہا تھا اتنے دوسر تو مجھے ساکھ نہیں رہا تھا چلے پھر میں آگے بڑا تو مجھے یہاں پر گڑاؤن کے پاس سے کچھ فوٹسٹیپ نظر آ رہے تھے اوپر میپ کے اوپر تو میں نے سوچے چلو یہاں پر میرا کچھ بھلا ہو جائے شاید مجھے کچھ مل جائے اب میں یہاں پر چل پڑا دیکھنے کے لیے کہ کچھ یہاں پڑاؤا نہ ہو فوٹسٹیپ بھی مجھے شوٹے لیکن دیکھنے میرے ساکھ لیکن میں گن بھونڈ رہا تھا لیکن ایک عجیب سی گن پڑی تو میں نے چھوڑ دیا اب میں بھی ہشیات ہوں بیٹھا ہوا ہوں اب سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں اٹھوں بھاگوں کیسے نہ ہو کہ میں مارا جاؤں اب میں ہاں ویٹ کر رہا تھا میں نے کہا چلو میں ویٹ کر لیتا ہوں وہ آدم اس پر رشت کرتا ہوں وہ آیا وہ چلا گیا میں نے فائر مارا کیوں اور لگ گیا میں نے فائر مارا یہاں تھی اس پر اچھی تھی میں نے اس کو مار دیا اب میری ہیلتھ آپ دیکھیں رہے اپنی ہیلتھ کو برابر کر لیتا ہے اگر میں اس وقت اگر اسی پر رشت کرنے کے لیے جاتا ہوں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی مجھے مار کھانی پڑ جائے گی اب میں بینڈی جی کر رہا تھا بینڈی جی کر رہا تھا اب ہم دو ہی بندے بار بچے تھے دو میرے ٹیمیٹ تھے تین ٹیمیٹ تھے ایک ہی بندہ بار بچا تھا میں نے کہا چلو بھی لے لیتے ہیں پھر جاتے ہیں ٹیمیٹس کو جا کے ساتھ دیتے ہیں ان کا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب میں یہاں پر جاں میں نے یہاں پر ان کی لوٹ پوری کر لی تو پھر میں سوچھ اب ہیل بھی کر لیتا ہوں اگر میں اس کنڈیشن میں بار گیا تو مارا جاؤں گا سوڑی سی ہیلتھ بڑھانے کے باعت پھر جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اب میں یہاں پر آکے تھوڑا سا روکا اتنے میں میں اپنی خریص مناہی رہا تھا تو میرے ٹیمیٹس نے اسے نوک کر مار دیا اور ہم یہاں پر بہت اچھی گیم کھیل کے ہمیں پتا بھی نہیں چھلا ہماری گیم پر موگی گائز اگر گیم پر پسند آئے تو لائک سبسکرائب و شیئر کریں میرے چینل کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ